ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم ایم سیکشول ڈیسارڈر سینین فورٹولیٹی سپیچلیس وارکنگ ہیر ایت سائرہ ہیل کھیر انڈ ہجامہ سینٹر بارہ بند کی اتر پردیش آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے ایک خاص نسخے کے بارے میں اپنی ہماری ایک فوملیشن ہے جو کی گولیوں کی فوم میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں حب مقوی بدن اور اس کا ایک دوسرا بھی ایکشن ہے چونکہ یہ بلٹ کو کہیں نہ کہیں انہینس کرتا ہے آپ کے اندر جو تولید خون ہے ایک طرح سے بلٹ کا جو پروڈکشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں بڑھاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو مؤلد خون بھی کہتے ہیں حب مقوی بدن و مؤلد خون یا مؤلد دم یہ اکورڈن تو یونانی سسٹم آف میڈیسن اس میڈیسن کا یہ نام ہے یہ ہم اپنا ہی نام اس کو دیتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو میڈیسن ہے حب مقوی بدن و مؤلد خون بسکلی اس کے کیا کیا خاص فائدے ہیں کہاں کہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے سیکشوال ڈیبلیٹیز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے ہے نا عام جسمالی کمزوری میں خون کی کمی اگر ہے کسی کے اندر انیمک ہے کوئی تو وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو اور کیا کیا خاص فائدے دیکھنے کو ملیں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو آپ کیسے پریپیر کر سکتے ہیں اس کے اندر دوائیں کون کون سے شامل ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ان دواؤں کا استعمال کر کے کیسے آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں کیسے آپ اس کو جو ہے میڈیسن پریپیر کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں وہ ہم پورا طریقہ آپ کو بتا دیں گے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا وہ بھی ہم بتا دیں گے اور اس کے خاص بینیفٹس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو حب مقبی بدن و معلد خون جو ہے اس کے اندر جو کنٹنٹ ہیں وہ کون کونس ہیں تو اس کے اندر تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں نمبر ایک سمم الفار دوسرے نمبر پہ ہے کشتہ فاولات سمم الفار کشتہ فاولات اور رائی یہ تین چیزیں سمم الفار دس گرام آپ کو لینا ہے کشتہ فاولات جو ہے وہ اسی گرام آپ کو اس میں شامل کرنا ہے اور رائی ایک سو بیس گرام اتنی مقدار میں آپ کو لینا ہے ایک مطافر سے آپ سن لیجئے سمم الفار دس گرام کشتہ فاولات اسی گرام اور رائی ایک سو بیس گرام اتنی مقدار میں آپ کو ان دواؤں کو لینا ہے ایک بات یہ جب اتنی مقدار میں آپ لے چکے ہیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے زائے سے بات ہے کچھ ایسا طریقہ اس کا الگ ہوگا کیونکہ کشتہ وغیرہ جب ہوتا ہے نا تو پھر اس کی پریپیریشن بہت ہی عجیب سی ہوتی ہے آپ ذرا دیکھیں کیسے آپ کو پریپیر کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سمم الفار کو آپ کو باریک پیس لینا ہے سمم الفار کو پاوڈر بنا لیجئے باریک پیس لیجئے اس کے بعد کیا کرنا ہے خرل میں سمم الفار کو ڈال کر کے کشتہ فولات تھوڑا تھوڑا کشتہ ملا کر کے آپ کو خرل کرتے رہنا ہے اس طریقے سے خرل کرنا ہے کہ وہ کشتہ فولات اس میں ملتا رہے اچھے سے مل جائے گا پورا جب پورا تھوڑا تھوڑا ملا کر کے خرل کرتے رہے ہیں پھر تھوڑا ملانا ہے پھر خرل کرنا ہے اس طریقے سے خرل کرتے کرتے پورا کشتہ فولات اس کے اندر ختم ہو جائے گا جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر رائی جو 120 گرام آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے بچی ہوئی اس رائی کو شامل کر کے پھر اب 4 گھنٹے آپ کو خرل کرنا ہے چار گھنٹے یہ اس کا پریپیریشن کا طریقہ ہے جب چار گھنٹے تک آپ اس کو خرل کریں گے تو پھر یہ بہت ہی فائن پروڈکٹ آپ کا ملے گا فائن پاوڈر آپ کا مل جائے گا بلکل باریک پاوڈر ہے نا یہ آپ کا تیار ہو گیا باریک پاوڈر اب مٹر کے دانے کے برابر آپ کو اس کی گولیاں پریپیر کر لینی ہیں بس یہ اتنا کام آپ کو کرنا ہے جو کافی محنت والا کام ہے یہ گولیاں جب تیار ہو گئی ہیں تو ان گولیوں کو آپ کو ایک گولی ٹی ڈی ایس لینی ہے دن میں تین مرتبہ ایک گولی آپ کو لینی ہے بس یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے نا اب اس کے خاص فائدے کیا ہے ہم نے اتنا سا کس تو بتا دیا آپ کو کہ یہ حب مقوی جو بدن ہے مولد قون ہے اس کے اندر کنٹنٹ کیا ہے کیسے پریپیر کرنا ہے بنانے کا طریقہ کیا ہے ڈوزز بھی بتا دیا آپ کو لیکن بھئیہ استعمال کہاں کرنا ہے یہ سنی آپ اس کا استعمال جو ہے آپ کی نقاحت 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 منس کمزوری زوف ویکنس ہے نا یہ مطلب ہوتا ہے نقاحت کا اگر کمزوری ہے آپ کے اندر جنرل ڈیبلیٹی جنرل ویکنس ہے عام جسمانی کمزوری ہے تو وہاں پر اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے کی جیسے گاڑی کے اندر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے پیٹرول ڈلتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی چلنے لگتی ہے سیم ایسے یہ پیٹرول جیسا کام کرتا ہے آپ کے اندر پیٹرول جیسا جیسے گاڑی میں پیٹرول پڑتا ہے وہ چلنے لگتی ہے ایسے ہی یہ سمجھ لیجئے آپ کے اندر ہی میڈیسن جاتی ہے اور آپ چلنے لگتے ہیں ایسی کنڈیشن ہے خون کی کمی ہیں انیمک ہیں آپ انیمیا ہے وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے جو خون ہے خون کا پروڈکشن اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کھوڑے ہی دنوں میں آپ کا جو ایچ بی پرسنٹیج ہے وہ بلکل نارمل آ جاتا ہے بہت سارے انیمک پیشنٹ پر الحمدللہ یہ ٹرائی کیا جاتا ہے اور بہت سارے پیشنٹ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ دیکھنے ہوئے ملتے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ الحمدللہ لوگوں میں جو ہے خون کی مقدار اور ماترہ بڑھ جاتی ہے جسم میں طاقت آتی ہی میں نے بتایا آپ کو عجیب طریقے سے طاقت آتی ہے بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں پر کام کرتا ہے اور اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ طاقت آتی ہے ہے نا آپ کا جو چہرے کا آپ کی باڈی کا جو رنگت ہے ہے نا وہ سرخ ہونے لگتی ہے کیونکہ بلڈ سرکولیشن کافی تیز ہو جاتا ہے ہائے ہو جاتا ہے اور بلڈ بھی بہت جاتا ہے تو اس وجہ سے سرخی آپ کا جسم جو ہے سرخی مائل ہو جاتا ہے یہ ہے نا زوف باہ زوف باہ میں بہت زیادہ مفید ہے تقویت باہ جو ہے اس کا جو ہے ایکشن ہے قوت باہ کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جریان کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے دھات کی شکایت ہے جن لوگوں میں وہاں پر استعمال کریں گے ہے نا بہت زیادہ فائدہ مند ہے جریان کے لیے ہے نا اسی طریقے سے اگر آپ کا ہرٹ ویک ہے چونکہ اس کے اندر کیا ہے رائی بھی ہے سملفار ہے یہ اچھا اچھا بہت ہی اچھے مقوی قلب ہیں ایک طرح سے یہ تو زوف قلب میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں میں کیا ہے فالپیٹیشن کی شکایت ہوتی ہے کہتے ہیں دل بیٹھنے کی جیسے شکایت ہوتی ہے دل بہت کمزور ہوتا ہے اور یہ بار 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 آتی رہتی ہے اکثر ویڈیوز میں ہماری کی وائٹل آرگنز کے کمزور اور ویک ہونے کی وجہ سے سیکشول لیویٹیز کا ہونا بالکل عام سی بات ہے ہوتا ہے تو اگر ہرٹ کے ویک ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر جتنی بھی سیکشول لیویٹیز ہوں گی وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کی ریزولف ہو جائیں گی تو یہ اس کے بہت خاص فائدے ہیں آپ اس کو جو ہے ان تمام ڈیزیزز میں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے آپ اور بہت اچھے ریزولف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے باقی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانیاں ہیں تو بہتر تو وہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسل کریں اپنے نیاریس جو بھی ڈاکٹر ہیں اپروپر وی میں اس کا ٹریٹمنٹ لیں کیونکہ یہ نسخے جو ہیں ان کے یہ فائدے ضرور ہیں لیکن اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے کوئی ڈیزیز کی کنڈیشن ہے تو اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اصول ہے علاج کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے تب ہی وہ ڈیزیز آپ کی کیور ہوتی ہے ان نسخوں یہ جو بتایا ہم نے اس سے تقویت تو ضرور آئے گی فائدہ تو ضرور ہوگا لیکن ڈیزیز کو جو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس سے فالو نہیں ہوگا بس یہ فرق ہے نا تو آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی کنسل کریں ضرور اپنے نیاریس اور ان سے بھی یہ نسخہ ڈسکس کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو ریکمنٹ کریں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم